امریکہ چین سے ڈرا ہوا ہے امریکہ اتر کوریا سے ڈرا ہوا ہے اور اب ایران کو لے کر اس کا نیا ڈر اسرائیل میں دیکھا جا رہا ہے ایران نے عزباللہ کو اپنی ایک بہت ہی خطرناک مثال سپلائی کی تھی اب اسی مثال نے لیبنان اور اسرائیل بوجر پر نیتنیہوں کی نیند اڑا دی ہے دیکھیں ریپورٹ اسرائیل لیبنان بورڈر پر تاگی گئی اینٹی ٹینٹ میسائل پہلا فائل ٹارگٹ خط دوسرا فائل ٹارگٹ خط اکٹوبر دوہزار ٹیس سے اپریل دوہزار چوبیس تک اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ اس طرح کی نڑائی اب بڑی سرچکل سٹرائک کا روپ لے رہی ہے ہزباللہ بار بار اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے ایک بار پھر دیکھئے پہلے دو حملوں میں کون سے ٹارگٹ کو کس طرح خطم کیا گیا لیکن اس سے پہلے دیکھئے اٹیک ہوا کس میسائل سے یہ ہے علماس میسائل جو ایران نے بنائی اور پھر ہزباللہ کو سپلائی کی ہے علماس کا مطلب ہوتا ہے ڈائیمنڈ یعنی ہزباللہ ازرائیل پر ڈائیمنڈ والا اٹیک کر رہا ہے آپ اسے ازرائیل ہزباللہ کی لڑائی میں ایران کی اینٹری بھی کہہ سکتے ہیں علماس میسائل کا کنیکشن ازرائیل کی سپائک میسائل سے ہے دوہزار چھے میں ہوئے ازرائیل اور ہزباللہ کے یدھ میں ازرائیل کی سپائک میسائل ہزباللہ کے ہاتھ لگ گئی تھی اس کے بعد یہ میسائل ایران کا پہنچے اور ایران نے تیار کر لی سپائک کی ہوں بہو نہ کر اب ہزباللہ اسی میسائل سے ازرائیل پر تابر دور عملے کر رہا ہے علماس کے حملوں کے بعد ازرائیل میں اسے ہزباللہ کا ڈائیمنڈ یدھ کہا جا رہا ہے اسی علماس میسائل سے ہزباللہ نے پہلے ماؤنٹ میرون پر حملہ کیا یہ جگہ لیبنان ازرائیل بورڈر پر موجود ہے اور یہاں ٹارگٹ کیا آئران دوم کے ریڈار کو ماؤنٹ میرون پر ایک ہی حملے میں بہت ہی سٹیک طرح سے اسے اڑا ڈالا اسی ریڈار سے ازرائیل ہزباللہ کے روکٹ کو ڈریک کر رہا تھا دوسرا حملہ منارہ میں ہوا جہاں ازرائیل کی گولانی دیگت کا ٹھکانہ ہے یہی پر ہزباللہ نے ٹاپ اینگل والی آرکٹ نسائل سے اٹیک کیا اور یہاں پر بھی ٹارگٹ کو بہت دہشت ہے ایسے حملوں سے اتری ازرائیل میں بہت دہشت ہے کب ہزباللہ کی نسائل ٹھکرائے گی کب ہزباللہ کے روکٹ گریں گے ازرائیل کی لوگ اسے لے کر کامتی دیشت نے ہے آپ کو خند کے بعد ہاتھی نہیں ہے ہم نے ہوتا ایساút ایسے مجھتا گائت ہم نے جانمائے ہم نے جڑے پہلے ہمTE ها ہمتeka کم وہ وہ ہمتے حکتے کم اس ہم病 jest ر unwanted وہ 下去 far نزی SYх ON düş کئی شہر خالی ہیں اور اب یہاں اسرائیل کے سینک رہنے لگے ہیں اسرائیل کی فورس کئی علاقوں میں فیلی ہوئی ہے اور یہی اب ہزبولہ کے ٹارگٹ بن گئے ہیں جب سے ہزبولہ نے اگماز کا ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیل میں کہا جانے لگا ہے کہ ایران اب لیبنان کے راستے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اگماز مسائل تین طرح یہ ہوتی ہے علماس 1 اس کی رینج ہے چار کلومیٹر علماس 2 اس کی رینج ہے آٹھ کلومیٹر علماس 3 اس کی رینج ہے سولہ کلومیٹر کیونکہ اسرائیل کے کئی شہروں اور وہاں موجود اسرائیلی سینہ لمبی دوری والی علماس کے ٹارگٹ پر آ گئی ہے ہزبولہ کے کتیوشہ راکٹ تو پہلے ہی اسرائیلی شہر میں ڈر کی نمبر ون وجہ بنے ہوئے ہیں اسرائیل بھی بدلہ لے رہا ہے اور اس نے لیبنان کے علاقوں میں لگا تار بم برسائیں یہاں چلتی ہوئی کار کو مسائل سے اڑا دیا گیا ایسے ہی کئی اور جگہوں پر حملہ ہوا ہے جس میں ہزبولہ کے لیڈرشپ کے بڑے اس سے پوختم کرنے کا دعبہ ہزبولہ کے لیڈرم لبنان دو ہزار چھے میں ہزبولہ اور اسرائیل کے بھی چونتیس دن تک یودھ چلا تھا تب اسرائیل کے ایک سو اکیس سینکوں کو ملا کر ایک سو ساٹھ لوگ مارے گئے تھے جبکہ ہزبولہ کے دھائی سو لڑا کے سمیت لیبنان کے ایک ہزار دو سو لوگوں کی موت ہوئی تھی ہم اپنی ویڈیو لائبریری سے سترہ ورش پہلے لڑے گئے اس یودھ کی تجویریں نکال کر لائے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اسرائیل پھر سے لیبنان کا وہی حال کر سکتا ہے جو وہ اس بار غازہ میں کر رہا ہے اس وقت اسرائیل لیبنان بورڈر کے قریب کئی علاقے خالے ہو چکے ہیں لیبنان میں بورڈر کے آسپاس ساٹھ کلومیٹر کے دارے میں تیس ہزار کے آبادی اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن دہشت اسرائیل میں بھی ہے ہائفہ جیسے شہر میں بھی در پسرا ہوا ہے میں ہمیں کاری دDesج sticky نہیں کاری دے نہیں کر میں ہزبولا کا پورا کنٹرول ہے ہزبولا نہ صرف اتماس بلکہ ایسی ایسی مسائلیں فائر کر رہا ہے جس کے آگے اسرائیل کے ٹینک اپنی توپ رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزبولا نے نکالی ہے تین بہت ہی خطرناک انٹی ٹینک مسائل اور ملٹی بیرل روکٹ لونچر یہ مسائل ایران سے سپلائی کی جاتی رہی ہے اور ایسی مسائلوں کا ہزبولا کے پاس بہت بڑا زکیرہ ہے ہزبولا تین طرح کی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل استعمال کر رہا ہے یہ ہے کورن اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورجن دہلاویا تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل ابھی ہزبولا کے پاس ہے دوسری ہے بی جیم 71-2 انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نکل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولا کو سپلائی کی دوسری ہے 85 کونکورز رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے انہی مسائلوں سے ہزبولا نے اسریل کے میران ایر سرگلانس ایر بیس پر بھی حملہ کیا یہ تینوں مسائل بہت ہی غاتک ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اسریل کے اٹے اوڑائیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ہزبولا کا دعاوہ ہے کہ اس کا ہر حملہ اسریل کو موتور جواب ہے لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر فکر فیل چکی ہے فرانس کے ویدیش منتری نے لیبنان کے پردان منتری سے مل کر وانن جاری کی ہے جے اپورتے اور جے پورتے سو میساج ایسی اوپرے دو پرمیر مینیسٹر مکاتی اوپرے دو پریزیدن دو پارلمان اور دو شیف دیتا ماجور دیز آرمی اور جے پورتے رہے ایگالمن سو مہم میساج ان اسریل دے ماردی دیکھا جائے تو ہزباللہ وہ سنگٹھن ہے جسے ایران سے پوری مدد ملتی ہے اور ایران ہزباللہ کو اسریل کے خلاف ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال بھی کرتا آیا ہے لیکن اسریل نے اگر ہزباللہ کا حال ہماس جیسا کرنے کا فیصلہ کیا تو لیبنان میں ورش 2006 والے ید کی دبائی دوہرائی جانسے کی